ریکو گریٹنگ تو وقیب کی ہم نے سینونیم کی سیریز سٹارٹ کر دی ہے ایک پارٹ ہم نے ختم کر دیا 21 تک ہم نے پڑھ لیا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد آج اس کا ٹیسٹ ہوگا 51 تک آج میں کمپلیٹ کرا دوں گا 51 کے بعد آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو ریڈی رہیے گا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سے مطلب یہ چاہتے ہیں کہ اب ساتھ کی ساتھ ہی اگر ان کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو آپ ساتھ کی ساتھ ان کو یاد کر لیں گے کیونکہ ایک بار زیادہ اکھٹے ہونے کے بعد یاد نہیں ہوتے ہیں تو ساتھ کی ساتھ ہی ٹیسٹ ہوگا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سب آپ کے سامنے ہے سرپٹی ٹیسٹی ایس پورا بولیں گے سرپٹی ٹیسٹی اس کا مطلب ہوتا ہے چوری چوری چپکے چپکے وہ گانہ بھی آپ نے سنا ہوگا چوری چپکے چپکے تو وہ سیکریٹلی ہوتا ہے سیکریٹلی کا مطلب کوئی بھی کام جو سیکریٹ کے ساتھ کیا گیا ہے یہ سارے کے سارے ایڈورب ہے کیونکہ ان سبھی کے پیچھے الوائی یہاں پہ لگا ہوا ہے تو سیکریٹلی سرپٹی ٹیسٹیسلی ان کا مطلب ہوتا ہے چوری چوری چپکے چپکے کاملی کا مطلب ہوتا ہے سانتی سے اور کوائٹلی کا بھی مطلب ہوتا ہے سانتی سے اور سججسٹیولی ہوتا ہے سججسٹن کے ساتھ یا سدھاؤ کے ساتھ نیکٹ وڈ آپ کے سامنے فور بورڈ فور بورڈ کا جو سینونیم ہوتا وہ فورٹیل ہوتا ہے فور بورڈ فورٹیل پریڈکٹ فورکاسٹ یہ چار سینونیم ہوتے ہیں فور بورڈ فورٹیل فورکاسٹ پریڈکٹ اس کا مطلب ہوتا ہے بہویشہ وانی کرنا ہے امید آپ اتنی بات سمجھ گئے ہوں گے الارم کا مطلب چتابنی ہوتا ہے فیلیر تو سبھی کو پتا فیلیر کیا ہوتا ہے فور فرنٹ آپ سمجھ لیے دیکھو جہاں پر بھی فور لگ جاتا نا فور اس کا مطلب ہوتا اہیڈ اہیڈ کا مطلب ہوتا آگے جیسے آپ فور ہیڈ سنا ہوگا تو ہیڈ کا سب سے آخری اگلا جو بھاگ ہوتا اس کو فور ہیڈ کہتے ہیں تو فور ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ماتھا ہوتا ہے تو یہی پر بولا فور فرنٹ دیکھو فرنٹ کیا ہوتا ہے آگے سامنے والا جو بھاگ ہوتا ہے وہ فرنٹ ہوتا ہے فرنٹ سے بھی پہلے یعنی جو آدمی لیڈ کرتا ہے جو آدمی لیڈ کرتا ہے لیڈر ہوتا ہے نیتہ ہوتا ہے جو وہ ہمیشہ آگے رہتا ہے تو وہ فور فرنٹ کہلاتا ہے فور مطلب آگے فرنٹ مطلب سامنے سامنے سے بھی آگے ہوگا تو وہ لیڈر ہوگا لیڈ کرے گا سب سے آگے چلے گا تو لیڈر کہلائے گا تو امید آپ اتنی بات سمجھ گیا ہوں گے کہ فور فرنٹ کیا ہوتا لیڈر جینوین ریل ہوتا ہے جینوین کا جو سینونیم ہو جائے گا وہ ریل ہو جائے گا گوڈ اچھا ہوتا ہے اٹریکٹیو اٹریکٹیو ہوتا لویبل پیارا جو پیار کرنے یوگہ ہوتا ہے ایڈورس ویپریت ہوتا ہے اس کا آپ سینونیم دیکھیں گے تو نیگٹیو ہو جائے گا فیسیلیٹیٹنگ کیا ہوتا سمجھئے دیکھو فیسیلیٹیٹ کا مطلب ہوتا سلب بنانا آسان بنانا ایزی بنانا کسی بھی کوئی بھی چیز موسکل ہو اس کو آسان بنا دینا تو میک ایزی اس کوڑ فیسیلیٹیٹ تو فیسیلیٹیٹنگ وہاں سے آئین جی یا کنٹینیو سوم یا جیرند آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا آپ اسے پارٹیسپل بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر اگلا دیکھیں ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی� ہے تو اسی کو ڈیرو گیٹیو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈیرو گیٹیو اپمان جنک چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیرو گیٹیو کہتے ہیں انسلٹنگ word are called ڈیرو گیٹیو نیکٹ وڈ دیکھیں الاسٹک کیا ہوتا ہے الاسٹک کا مطلب ہوتا فلیکسیبل لچلا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ربری روبر ٹائپ کا ہوتا ہے ایکسپینسیو مہنگا ہوتا ہے اور ایکسائٹنگ ہوتا ہے جو ایکسائٹ کرتا ہوں ایکسائٹنگ کلاتا ہے امید اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے ڈیرو گیٹیو نیکٹ وڈہ ویسی لیٹ دیکھو ویسی لیٹ کا مطلب ہوتا ہے ویور ویور ہوتا جو ادھر ادھر ڈولتا رہتا ہے ویوری کہہ سکتے ہیں یا ویور کہہ سکتے ہیں تو ویسی لیٹ مطلب ویور ہو جائے گا اب اگلا سب نیور کا مطلب کبھی نہیں ہوتا ہے ویور کا مطلب ہوتا ہے کاپنا ٹریمبل کرنا اگلا سب دیکھیں ایک قویر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ قویر کیا ہوتا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا سپیس لے کے سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا lgbti 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 lc کیا بنتا ہے لیس بیان جی سے گے بی سے بائی سیکسول t سے ٹرانس جنڈر i سے انٹر سیکس یعنی لیس بیان گے بائی سیکسول ٹرانس جنڈر یا انٹر سیکس جو ہوتے ہیں مطلب دیکھو دو ہی جنڈر ہوتے ہیں میل یا فی میل اس کے علاوہ آپ نے لیس بیان گے بائی سیکسول ٹرانس جنڈر یا انٹر سیکس یہ میں نے آپ کو کلاس میں ہی بتا دیا تھا یہ جو آدمی ہوتے ہیں انہی کے لیے جو سب یوج کیا جاتا ہے وہ قویر ہوتا ہے انہی کے لیے سب جو یوج کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا قویر قویر lgbti کے لیے یوج کیا جاتا ہے جو ان میں سے کوئی ایک ہوگا اسی کے لیے ہم قویر بولیں گے کیا بولیں گے قویر امید اتنی بات آپ سمجھ گئے نیکٹ وڈا ایمپیکیبل ایمپیکیبل جو ہوتا وہ ہوتا فولٹ لیس فولٹ لیس بینا کسی فولٹ کے بینا کسی کمی کے اس کا آپ سینونیم پرفیکٹ بھی کہہ سکتے پرفیکٹ بھی بینا کسی فولٹ لیس ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو کریکٹ سینونیم ہوگا وہ فولٹ لیس ہی ہوگا اب اس کو یاد کیسے کریں گے تو آپ یہاں پہ سمجھیں گے ایک بات کہ دیکھو پیکیبل کیا ہوتا ہے جو چیز پیک کرنے یوگ ہے آپ مان لیجے آپ کہیں پہ باہر جا رہے ہیں کہیں پہ باہر جا رہے ہیں اور آپ سمان پیک کرتے ہیں تو آپ وہی چیز پیک کرتے ہیں جو پرفیکٹ ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے اس میں کوئی دوست نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پیکیبل ہے پیک کرنے یوگ ہے تو پیک کرنے ہوگا وہی چیز ہوتے جو فولٹ لیس ہوتی ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے امید آپ سمجھ گئے ہوں گے پر فیکٹ فیر ہوتا صاف کریمینل ہوتا پرادی نیکٹ اپکے سامنے ایمپی ڈیمنٹ ہے ایمپی ڈیمنٹ ایمپی ڈیمنٹ کا مطلب بادہ یا آپسٹریکشن ہوتا ہے ایمپی ڈیمنٹ بادہ اپسٹریکشن ہنڈرینس obstacle یا object پھر سے سمجھ لیجئے impedent obstruction obstacle object hindrance اس کا مطلب بادہ ڈالنا یا بادہ ہوتا ہے clear کا مطلب ساف ہوتا ہے manifest ہوتا ہے element کا مطلب بیماری ہوتا ہے incapable جو اسمرت ہوتا ہے incapable مطلب اسمرت آپ اسے کہہ سکتے ہیں next وڈ آپ کے سامنے advance advance کرنا مطلب ہوتا ہے progress کرنا ہے تو سب کوئی پتا ہوگا advance مطلب progress ہوتا ہے reduce کا مطلب کم کرنا mitigate کرنا lesson کرنا ٹھیک ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں halt کا مطلب ہوتا stop مطلب آپ کو ہی جا رہا ہے آپ کہتے ہو stop رکھو تو اسی کا مطلب ہوتا halt halt کا مطلب ہوتا to stop moving or doing to stop moving or doing is called hold ٹھیک ہے next وڈ extend extend کا مطلب بڑھانا ہوتا ہے extension بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے extend کا مطلب بڑھانا ہوتا increase کرنا ہوتا ہے آگے بڑھئے اگلا سبد prognosis میں اس کو آرام سے سمجھاتا ہوں بلکل ہی دیکھو prognosis اور diagnosis یہ دونوں سبد ابھی تک سمجھنے لائک ہیں دیکھیں diagnosis کیا ہوتا ہے سمجھئے جب بھی آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو بیماری ہونے کے بعد آپ ڈکٹر کے پاس آتے ہو اور ڈکٹر سے بتاتے ہو کہ سر میں اس پرکار کے لقشن یا سیمسن فیل کر رہا یعنی اس پرکار کی جیجے مجھے فیل ہو رہی ہیں فیور ہے جوڑوں میں درد ہے یا بیک ایک ہے یا ہیڈ ایک ہے یا کچھ بھی ہے آپ ڈکٹر کو بتاتے ہو ڈکٹر کو بتانے کے بعد ڈکٹر ٹیسٹ لکھتا ہے ٹیسٹ کرواتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے بعد ریپورٹ آتی ہے ریپورٹ آنے کے بعد ڈکٹر دیکھتا ہے اور ڈکٹر نے ڈکلیر کر دیتا ہے کہ آپ کو بیماری ہوئی ہے یعنی کہ جو بھی طریقے جو بھی پروسس یا جو بھی پرکریا کسی بیماری کو ڈونڈنے کے لئے کی گئی ہے اسی کو ہم ڈائیگنوسس کہتے ہیں اس میں ٹیسٹ بھی سامل ہیں اس میں ڈکٹر بھی سامل ہیں اس میں پیسنٹ دوارہ بتائے گئے لکسن بھی سامل ہیں تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائیگنوسس کسی بیماری کو پتہ لگانے کے لیے کی گئی پروسس کیا کہلاتی ہے ڈائیگنوسس کہلاتی ہے جب آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ ڈکٹر کے پاس جاتے ہو تو کیا کرانے جاتے ہو ڈائیگنوسس کیا کراتے ہیں ڈائیگنوسس اب جب ڈائیگنوسس ہو جاتی ہے یہ ڈیکلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کو بیماری کیا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ٹائفائیڈ ہے ملیریا ہے کیا ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے آپ کا علاج اسی کو ہم کہتے ہیں ٹریٹمنٹ اور جو علاج شروع ہوتا ہے اس میں آپ کو میڈیسن وغیرہ دی جاتی ہیں جتنے دن تک علاج چلتا ہے اسی علاج کو کہتے ہیں پروگنوسیس پروگنوسیس کا مطلب ڈائیگنوسیس ہونے کے بعد بیماری ڈیکلیئر ہونے کے بعد جو علاج چلتا ہے جو ٹریٹمنٹ چلتا ہے اسی کو آپ کیا کہتے ہیں پروگنوسیس امید اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے next word forecast ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میں بلکل یہاں پہ لے کے چلتا ہوں forward بوشیوانی کرنا foretell بوشیوانی کرنا predict بوشیوانی کرنا اور یہاں پر ایک سبد آیا ہے یہاں پہ forecast کا بھی مطلب بوشیوانی کرنا ہوتا ہے preface کیا ہوتا سمجھو دیکھو pre کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب چہرہ دیکھنے سے پہلے آپ کو کچھ بتا دیا جاتا ہے مطلب یہ کیا ہے جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب سے پہلے preface ہوتی ہے preamble ہوتی ہے یا پرستاونہ ہوتی ہے مطلب پرستاونہ یہ بتاتی ہے وہ short summary ہوتی ہے کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے یا اس کتاب کا آپ کو بتانے کا آپ کو سکھانے کا کیا عدیس ہے یا کتاب آپ کو کیا سکھانے والی ہے اسی بات کو short summary میں بتا دیا جاتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں preface preface کا مطلب پرستاونہ ہوتا ہے وہ پرستاونہ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ایک lesson کی summary ہوتی ایک پرکار سے اسی کو preface بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے ٹھیک ہے identity پہچان ہوتی ہے امید ہے اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوگے next آگے بڑھتے ہیں poch کیا ہوتا ہے poch کا مطلب وہ ہوتا ہنٹ کرنا poch مطلب ہوتا ہنٹ کرنا یا پھر شکار کرنا آپ اسے کہہ سکتے ہیں catch کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے preach کا مطلب وہ پکڑنا ہوتا ہے preach کا مطلب پلندر ہوتا ہے ل 오늘ero پوچ کا مطلب ہنٹ ہوتا ہے catch کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے preach کا مطلب 이후 پکڑنا ہوتا ہے اور plötzlich کا مطلب لوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھئیں اگلا سبتہ elloito party مطلب آپ کے سامنے کوئی سیچویشن کر دی گئی ہے یا آپ سے کسی نے کوئی کوشن پوچھ لیا گیا ہے جو بہتی موسکل، ڈیفکلٹ یا کمپلیکیٹڈ ہے آپ اس کا ریپلائی بہتی قویق دیتے ہیں بہتی جلدی دیتے ہیں اور سوچ سمجھ کر دیتے ہیں اور اس کو ویٹی بولا جاتا دیکھو ویٹی جو سبدا ہوں ویٹ سے بنا ویٹ کا مطلب ہوتا بودھی یعنی آپ نے جو ریپلائی دیا وہ قویق بھی ہے وہ کیسا ہے、 قویق بھی ہے、 ویٹی بھی ہے ریپارٹی کا مطلب قویق ویٹی ریپلائی یعنی ریپلائی دینا جلدی سے دینا اور بودھی متہ سے دینا ریپیوز کا مطلب deny ہوتا ہے deny, decline, refute آپ اس سے کہہ سکتے ہیں انکار کرنا ہوتا ہے celebrate آپ سبی کو پتا question بھی پتا ہی ہے next word exhort exhort کا مطلب کیا ہوتا ہے exhort ہوتا ہے urge کرنا کسی کو آگرہ کرنا عطست کرنا motivate کرنا آپ اسے کہہ سکتے ہیں arouse کرنا کہہ سکتے ہیں تو arouse arse motivate encourage exult یہ کیا ہوتے ہیں آگھرے کرنا ہوتا ہے ایک ورکار سے ٹھیک ہے recommend کا مطلب ہوتا سفاریس کرنا recommend کا مطلب کیا ہوگا ہے سفاریس coax coax کا مطلب ہوتا persuade coax مطلب کیا ہوتا persuade coax مطلب persuade persuade ہوتا منانا خسامت کرنا کسی کو منانا please کرنا خسامت کرنا coax کرنا persuade کرنا کہلاتا ہے push کا مطلب کیا ہوگا دھکانا امید اتنی بات آپ سمجھ گئے اب آج لوریڈ پہ چلتے ہیں لوریڈ کے دونوں meaning ہوتے ہیں لوریڈ کا ایک meaning abandon sorry لوریڈ کا ایک جو meaning ہوتا ہے وہ ہوتا ہے bright اور ایک meaning ہوتا soaking دیکھو میں نے آپ کو سبت بتایا تھا godi garis lurid godi garis ہوتا چمکیلا یا بڑکیلا میں نے آپ کو ایک پک بھی دکھائی تھی جس میں ایک لڑکی نے بہت ہی مطلب چمکدار کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں تو جو بڑکیلا ہوتا ہے بہت زیادہ چمکیلا ہوتا ہے over bright ہے اسی کو ہم کہتے ہیں lurid اس کا ایک اور synonym ہوتا soaking soaking over bright lurid godi garis ان سبھی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اب آج اگلا سبت یہ بھی بہت اچھا سمجھانے لائک ہے دیکھو جو سمجھانے لائک ہے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں باقی تو آپ کو یاد ہی کرنا ہوتا ہے اس کا کوئی alternate نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھو familiar میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے دیکھو example کے لئے مان لیجیے market میں جاتے ہیں یا آپ سبجی منڈی میں جاتے ہوں گے سبجی لینے جب آپ سبجی لینے جاتے ہیں تو سبجی منڈی میں بہت ساری دکان ہوتی ہیں تو بہت ساری دکان میں آپ یہیں ادھر ادھر سے کوئی سمان لے کے اپنا چل جاتے ہو مان لیجیے آپ نے کسی سے سمان خریدہ پھر اگلے دن بھی اسی سے خرید لیا تیسرے دن بھی اسی سے خرید لیا تو ایسے جب آپ کسی سے ایک ہی دکان در سے چار پانچ دن دس دن پندرہ دن ایک مہینہ لگاتا سمان آپ خرید لیتے ہیں تو وہ ایک پرکار سے جانکاری بن جاتی ہے اور وہی جانکاری ہم اچھے مہینے سال یا دو سال لگا دے اسی دکان پہ جانے لگ جائے تو ہمارے ریلیسن اچھے خاصے ہو جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کے اچھے جانکار ہو جاتے ہیں تو فیملیر ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو اچھا جانکار ہے اور وہ فیملی نہیں ہے یعنی فیملی میمبر نہیں ہے ہم پہلے اس کو نہیں جانتے تھے ایسے ہی آتے گئے جاتے گئے ملتے رہے تو ہمارے جانکاری ہو گئی اسی کو فیملیر کہا جاتا ہے فیملیر کا مطلب ہوتا well known مطلب آپ سمجھ گئے نا ٹھیک ہے دیکھو فیملیر کیا ہو گئے well known فیملیر well known لیکن اس میں فیملی میمبر انکلیوڈ نہیں ہوتے اب اگلا سبد ہے familial familial ہوتے جو فیملی میمبر جو فیملی سے سمجھ رکھتے ہیں اسی کو familial بولا جاتا ہے اور اسی کا سینونیم ہو جائے گا relative familial پوچھے گا well known ہوگا familial پوچھے گا family سے سمجھ ہوگا اور relative ہو جائے گا common کا مطلب سادھان ہوتا common people جو سادھان لوگ ہوتے اس کو common کہا جاتا ہے desert desert میٹھائی آپ اسے کہہ سکتے sweet desert sweet ڈیس ہوتا ہے اگر میں simple desert کی بات کرتا ہوں تو جس میں ایک s ہوتا ہے اس کا مطلب دو ہوتے ایک ریگستان ایک ریگستان ایک تیاغ دینا اور جس میں double s لگ جائے گا تو مٹھائی ویسٹ لینڈ وہ لینڈ ہوتی ہے وہ بھومی ہوتی جو ویسٹ ہے ویسٹ ہے مطلب ہمارے کام کے یوگر نہیں ہے اب جاؤ دینا چھوڑ دینا force quit renounce reinquise abnegate abdicate دنیا برکہ اس کے سینونیم ہوتے ایک desert بھی ہوتا بروت بروت کا مطلب soup کیا ہوتا soup بروت مطلب کیا ہوتا soup next وڈ آپ کے سامنے affiliate affiliate کا مطلب ہوتا associate affiliate کا مطلب کیا ہوتا associate آپ لوگ کسی بھی سکول کے poster کے نیچے دیکھتے ہیں تو لکھا ملتا ہے affiliated to cbsc affiliated to hbsc affiliated to this board affiliated linked or associated affiliate کا مطلب کیا ہوتا کسی سے جڑے رہنا link رہنا associate رہنا امید آپ اتنی بات سمجھ گئے ہوں گے تو control کا مطلب control ہو تا copy ہو تا discriminate کا مطلب ہو تا بھید بھاو کرنا امید آپ سمجھ گئے آگے بڑھتے next word آپ کے سامنے explicit explicit کا مطلب clear ہوتا ہے explicit کا synonym کیا ہوتا clear obvious clear ہی ہوتا کو ساؤدان alert آپ اسے کہہ سکتے ہیں exorbitant کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ گئے exorbitant کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ مہنگا ہونا مان لی جب سرٹ کھردنے گئے اور وہ لگ بک سرٹ ہے وہ 500 700 روپے کی ہے اور اس کے آپ بول دی 3000 روپے تو آپ یہ کہیں گے بھائی یہ تو جرورت سے زیادہ مہنگ ہے کوئی بھی ایک ایسی چیز جس کی اتنی زیادہ value نہیں ہے اتنی کہیں پر جاتے مارکٹ وغیرہ میں جیسے دلی وغیرہ میں جاؤ تو وہاں پہ کیا ہوتا جو نئے گراہ ہوتے ہیں جن کو جانکاری نہیں ہوتی ہے تو ایک سمان کے لگ بک تین چار گناہ قیمت بتا دیتے ہیں مطلب اگر آپ کوئی چیز 500 بولی تو وہ 50 میں دیتے گے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا گناہ ہو گیا یہ ایسا ریالٹی میں ہوتا اگر وہاں کے لوکل کسٹمر ہوں گے تو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے جو لوکل کسٹمر نہیں ہوتے ہیں تو ان کو ایک جرورت سے جیدہ مہنگی اس کو بتا دیتے تاکہ اگر آپ مہنگی بھی کریں گے تو مہنگی بیچ دیں گے پھر بھی جرورت سے زیادہ مہنگا ہونہ دیلیجنٹ ہوتا مہنتی ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ آپ اسے کہہ سکتے تو سنونیم ہوگا وہ انڈسٹری ہوگا انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ مہنتی ہوتے ہیں تو انڈسٹری سب کو پتا ہے انڈرزیٹک سب کو پتا ہے موڈیسٹ ہوتا وینرم سب میسیو میک موڈیسٹ کیا ہوتا میک سب میسیو دب وینرم آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس وڈ آپ کے سامنے انفیوریٹ ہے تو انفیوریٹ کا مطلب گصہ دلا دینا انفیوریٹ کا مطلب گصہ دلا دینا دیکھو ریج کا مطلب گصہ اور ان جس سب کے آگے لگ جاتا اس کا مطلب یہ ورب بن جاتی ہے ان ریج مطلب گصہ دلانا انفیوریٹ گصہ دلانا برن کا مطلب جلنا ہوتا اپمان ہوتا اگلی سب پروسپیکٹیو یہ آپ سمجھ یہ کیا ہوتا پروسپیکٹیو کا میننگ کیا ہوتا ہے دیکھ جب کوئی بھی ماننے جی گھر میں کوئی بڑی پلاننگ کرنی ہے یا ماننے جی آپ گھر بنا رہے تو جب ہم گھر بنا رہے ہوتے تو گھر کے جو بڑے میمبر ہوتے ہیں وہ آپ اپنے ویچار دیتے ہیں کہ بھائی ایسا گھر بننا چاہیے اتنے کمرے ہونے چاہیے یہاں پر یہ کمرہ ہونا چاہیے یہاں پر بات روم ہونے چاہیے تو وہ اپنے پروسپیکٹیو دیتے ہیں آپ اپنے ویچار دیتے ہیں آپ اپنی possibility دیتے ہیں مطلب دیکھو پروسپیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی پلان کرتے ہیں یا کہیں پر جانے کی بات کرتے ہیں تو اس سے جھوڑی جتنی بھی possible باتیں ہوتی ہیں اپنے ویچار میں جتنی بھی possibility ہوتی ہے اسی قوم کیا کہتے ہیں prospective کہ یہ چیزیں ایسے ہو سکتی دیکھو کسی بھی situation کو کسی بھی گھٹنا کو یا کسی بھی phenomena phenomena کو دیکھ کر ہمارے من میں جو possibility پیدا ہو جاتی ہے ہمارے من میں جو ویچار آ جاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اسی کو کہتے prospective کیا کہ سکتے ہیں prospective prospective کا synonym آپ دیکھیں گے تو possible ہو جائے گا preceded کیا ہوتا آپ سمجھ دیکھو preceded کا مطلب کیا ہوتا میں اس کو آرام سے سمجھ ہوں یہاں پہ دیکھئے میں نے لیکھا A B C preceded کا مطلب ہوتا پہلے آنا A precedes B A B سے پہلے آتا ہے B precedes C B C سے پہلے آتا ہے 1 precedes 2 1 2 سے پہلے آتا ہے یعنی کوئی بھی چیز جو کسی سے پہلے آتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں preceded preceded یہاں پہ third form کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس پیسی وائز بنانا چاہیں تو وہ الگ ہو جائے گا پیسی وائز سمرد ہوتا ہے جس نے پروگریس کر لی ہے جو آدمی فل فول رہا ہے وہ پروسپرس کہلاتا ہے پرپلیکس ہوتا ہے confused puzzled پرپلیکس کیا ہوتا ہے confused یا puzzled آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور پروسپیکٹیو کا سینونیم کیا بتا دیا ہمیں possible next word آپ کے سامنے لاؤزی کیا یہ لاؤزی لاؤزی مطلب گھٹیا ہوتا لاؤزی مطلب آفل آفل مطلب گھٹیا ہوتا ایک پرکار سے unbearable bear کا مطلب سہن کرنا able کا مطلب یوگ bearable ہو گیا سہن کرنے یوگ unbearable ہو گیا اہ سہنی ہے جو سہن نہیں ہو سکتا lose کا مطلب ڈھیلا ہوتا اور stinking کا سکتی ہے تو smell کا مطلب جس سونگ نہ ہوتا ہے اور جب ہم سونگ ہوتے ہیں تو وہ اچھے بھی ہو سکتے ہو بری بھی ہو سکتی ہے اگر وہ بری ہے بدبو ہے تو stinking بولیں کیا بولیں stink اگر وہ اچھے تو بولیں fragrance کیا ہے fragrance جیسے پھولوں سے خسپ آتی مان لیجے میں کوئی سبت بول اور میں نے تیج آواز میں بول دیا جیسے hello تو میری accent تیج تھی جیسے کچھ ایک آدمی ہوتے جن کی accent بہت heavy ہوتی ہے وہ کم آواز میں بول نہیں پاتے ہیں تو accent تو آپ سمجھ گئے ہوں ٹھیک ہے value کا مطلب قدر کرنا valued مطلب قدر اور devalued مطلب قدر کا نہ ہو نا یہ devalued پرسن ہے اس کی value نہیں ہے mitigate کا مطلب کم کرنا چھوٹا کرنا lesson کرنا ہوتا سارپنڈ کا مطلب ہوتا تیج کیا گیا سارپ کیا گیا سارپ 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 سنی ہوگی next word predominantly predominantly mostly جاد تر mostly یا جاد تر predominantly mostly یا جاد تر emphatically آپ لوگوں نے ایک pronoun سنا اگا emphatic pronoun pronoun یا reflexive pronoun پڑھا ہوگا تو emphatic کا مطلب ہوتا جوڑ دینا ایک پرکار سے اسے آپ accent کہہ سکتے ہیں accent کہہ سکتے ہیں emphatic ly جوڑ بن جائے next word دیکھئے آگے بڑھتے forcefully ہوتا زبردستی سے profoundly ہوتا deeply profound میں نے بتا تھا پہلے deep ہوتا اگلا word سب کو پتا down fall ہوتا پتن down fall کیا ہوتا پتن abort کا مطلب ٹالنا ہوتا اور اس کا meaning ہو جائے گا avoid کرنا abort مطلب ٹالنا ہوتا avoid کرنا ہوتا ہے word اس کا مطلب ہوتا turn کرنا word مطلب کیا ہوتا turn کرنا abort ہوگا ٹالنا کسی چیز ٹھیک hide ہوتا چھپانا عبے کرنا excuse بہان ہوتا next word آپ پنسی پنسی کا مطلب چنت گرست آپ اسے کہہ سکتے چنت ہوتا ہے چھوٹ پل آپ اسے کہہ سکتے ہیں پتا یہ بینہ کیر کا لاپروہ کہہ سکتے ہیں penitent سمجھئے کیا ہوتا penitent penitent اسے میں یاد کراتا ہوں دیکھو penitent آپ کیسے یاد رکھیں گے ایک تو یاد رکھیں گے penit دوسرا یاد رکھیں گے tent ایک کیا یاد رکھیں گے penny دوسرا کیا رکھیں گے tent تو مان لیجئے کی میں ایسے create کر رہا ہوں کوئی image تاکہ آپ اچھے سے یاد ہو جائیں چیزے ٹھیک ہے اب سمجھو دیان سے مان لیجئے یہ کوئی گھر ہے اور اس کے سائیڈ میں کوئی جگہ خالی ہے یہ پورا area کیا خالی ہے اور مان لیجئے یہاں پر کیا لگا دیا خالی area میں لگا دیا tent اب یہ جس کا گھر ہے اس نے ایک pen آپ سمجھ پین نہیں ہے جیسے pencil پین نہیں ہے پین تو سمجھتے ہوں گے تو مان لیجئے اس نے پین تھوڑے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ یہاں اپنے گھرم کی دیوار میں چھید کر دیا اس میں کیا کر دیا ٹینٹ میں چھید کر دیا اب ٹینٹ میں چھید کر دیا ٹینٹ کا جو سامان ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے ایک hole ہو رکھا تھا پین hole سمجھ لیجئے یہاں سے hole ہو رکھا تھا اور یہاں انہوں نے اپنا سمان کیا گھرلیا store کر لیا تھا تو یہاں والے جو لوگ تھے اس گھر میں گھر اور انکوائرے کی تو دیکھا تو بہت سارے چیزیں ملی یہاں پہ رجگلے گلاب جامن گازر باک وغیرہ ٹھیک تو یہ سامنے والا مطلب سامنے والا لجیت ہو گیا چوری بھی کیا کیا تو سمجھ یہ پینی ٹینٹ ہو گیا پینی ٹینٹ اس نے کیا پینی ٹھوڑی ٹینٹ میں hole کر دیا تھا تو خود کیا ہو گیا پینی ٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی گلت کرنے کے بعد پستاوہ ہو مطلب کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے سے گلتی ہو جاتی ہے اور گلتی ہونے کے بعد ہم سے بہت پستاوہ ہوتا ہے اس ہم کیا کہتے پینی ٹینٹ کہتے تو پینی ٹینٹ کا مطلب ہوتا sorry for having done something wrong پھر سے سمجھ لیجئے to feel sorry to have done something wrong تو پینی ٹینٹ آپ نہیں بھولیں گے کبھی بھی ہوتا جو کبھی اٹیچ نہیں ہوتا 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 cordial friendly genial یہ تو آسان سا ہی سب cordial friendly یا genial آپ اسے کہہ سکتے friendly ہو جائے smooth چکنا ہوتا ہے sophisticated یہ repeated word refined nice آپ اسے کہہ سکتے جو اچھا کاسا ہے refined sophisticated ہے resort یہ repeated resort ریٹیس سینٹ تیسی ڈن ہوتا ریٹیس سینٹ یا تیسی ڈن جو کم بولنے والا آپ میں رہتا زیادہ نہیں بولتا resort ہوتا آگے بڑھتے next word آپ کے سامنے provisional ہے provisional کا مطلب ہوتا کام چلا ہو جو چیز کام چلا ہو ہے temporary ہے کوئی چیز جو permanent نہیں اسی کو provisional کہا جاتا ہے یعنی کوئی چیز ایسے بولتے بھائی یہ کام چلا ہو لگا رکھا رکھا یہاں پر جیسے کسی بھی آپ نے سنا ہوگا کسی بھی department کے اندر provisional لگا دیتے یا تب تک وہ بہار گیا جیسے کوئی آدمی duty کر رہا ہے تو اس کے جگہ پر کوئی اور worker نہیں ہے جو permanent employee ہے تو اس کے جگہ پر کوئی لگا دیتے تو provisional بھی بنتے ہیں provisional degree بھی ملتی ہیں تو provisional ہوتا دیکھو کیا ہوتا دیکھو سمجھ جب آپ کوئی duty کرتے ہیں یا institute میں پڑھنے جاتے ہیں تو آپ اچھے کپڑے پہن کے جاتے جنس بغیرہ ٹھیک ہے کہیں بھی بہار جاتے جو بغیرہ کرتے کچھ بھی جنس بغیرہ پہن کے جاتے ہو جب آپ گھر پہ آتے ہو جس میں formality نہیں ہوتی ہے اگر آپ مان لیجی کسی relative کے گھر یہاں گئے ہیں تو آپ وہاں پہ casual سے نہیں رہ سکتے ہیں لیکن اپنے گھر میں کہیں بھی بیٹھو کہیں بھی لیٹھو کہیں بھی کچھ کرو تو casual کا مطلب ہوتا جہاں پہ ہم formal ہوتے اور ہم اپنی مرجی سے کچھ بھی کر لیتے casual کا مطلب وہ کپڑے بھی ہوتے ہیں جو گھر والے کپڑے ہوتے lower t-shirt وغیر ہم پہن لیتے وہ casual clothes کہلاتے ہیں اور casual کا مطلب ہوتا tension free کیونکہ گھر میں آتے تو ایک پرکار سے tension free ہو کے ہی آتے ھیک ہی لکی کا مطلب سب کو پتہ visible کا دیکھنے ہوگا جو چیز دیکھ جاتی اس کو visible کہا جاتا ہے last word horrendous ہوتا بی آو ہے جس کو دیکھ در لگ جائے ہوتا 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 جو بہت ہی بہت بہت بڑا ہوت بہت 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 ہوتا ہوتا جو اچھا ہے تو ایک منٹ کے لئے ریویزن لے لے ساتھ کس آپ کو خود بھی بول نا ہے سر پٹی ٹی چھپکے سرپٹی اس کو بھی یاد کرا دوں گا کوئی بات نہیں کلاس لنبی ہو جائے گی لیکن آپ کلاس کو دیکھنا ہی بس دیکھو میں زیادہ ٹریک اس لئے نہیں بتاتا ہوں تاکہ کلاس لنبی نہ ہو جائے لیکن آپ اس کو دیکھتے رہی ہے اپنے آپ یاد ہو جائے سرپٹی اس لئے سرپٹ سے یاد رکھیں گے سرپ یہاں سرپ سرپ کئی پھڑوسی کیا چھوڑی ہے آپ لوگ جان کر حیران ہو جائیں گے جو بڑے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہیں سارو خان سلمان خان جو بڑے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے جو وہ کسی بڑے سیون سٹار ہوتل سے بہار آتے ہیں یا کمرہ چھوڑتے ہیں روم چھوڑتے ہیں تو وہ نہ پتہ ان کے سابون ہوتے ہیں سینٹ ہوتے ہیں تیل ہوتے ہیں ان کو سرپ سابون ہوگی رہا ٹھیک ہے یہ آپ جان کر حیران ہوگے لیکن یہ سچائی انہوں نے خود بات کو کبول بھی کیا کہ وہ آخر ایسا کرتے ہیں اور لگ بگ سارے سیلیبریٹی ایسا کرتے ہیں تو سرپ سابون کیا کر لیتے ہیں چوری چوری چپکے چپکے چورا لیتے ہیں سرپ نہیں ہوتا جس کو اپنی باس سرپ بولتے ہیں اور یہ اس نیم ہوتا ہے سینٹی ٹھیک ہے تو چاکہ تو میننگ آپ سبھی کو بتائیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی آپ سبھی کو بتا ریال ہوتا تو میں یہ نہیں بتاؤں گا فیسیلیٹیٹیٹنگ ہوتا جو آدمی سویدازنک ہوتا جو آسان بنا دے چیزوں کو ڈیروگیٹیو کا مطلب دیکھو ڈیرو سے کس کا آتا ہے نہیں پتا اور کس کا جاتا یہ بھی نہیں پتا کون کب کیا ہو جائے کس کے ساتھ گھٹنا ہو جائے کسی کو نہیں پتا ہوتی ہے اس لئے ہمیں بھگوان سے ڈرنا چاہیے ہمیں ڈیروگیٹیو ورڈ نہیں بولنا چاہیے آگے بڑھتے ہم الاسٹک نہیں بتاتا کر بیماری اپسٹرکشن اپسٹکل اپجیکٹ آپ اسے کہہ سکتے جلدی اسے تھوڑا ریویزن کرتے حالت کا مطلب سٹوپ کرنا باقی سب کو پتا پروگنوسی ڈائیگنوسیز بتا دیا آگے بڑھتے پوچ کا مطلب ہنٹ کرنا پریت کا مطلب اپدیش دینا پلندر کا مطلب لوڑتے نا ریپارٹی کا مطلب کیوک ویٹی ریپلائی ہوتا ایک جوڑ کا مطلب آرز کرنا منانا سپاریس کرنا ہو سپاریس کرنا مطلب آور برائیٹ گوڑی گیریس کہہ سکتے برائیٹ بھی کہہ سکتے سوکنگ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے فیملیلیر کا مطلب ہوتا یہاں well known آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور familial اور relative کہہ سکتے جو family سے سمبند رکھتا ہے بروت کا مطلب سوپ ہوتا ہے اگلا سب دوتا پروسپیکٹیو کا مطلب پوسیبول ہوتا پرپلیکش پزل پہلے آنا ہوتا لاؤ مطلب ہوتا غٹی کہہ سکتے ایکس میٹی کم کرنا سارپن ہوتا تیج کرنا پری ڈومین ہوتا کمی اس کو سوٹ فول کہہ سکتے ہیں پیانسیو کا مطلب چنت گرس ہوتا ہے اس کے بعد آگے بڑھتے کوڈیل کا مطلب فرین لی ہوتا سوفی نائس ریفائن کہ سکتے پروویزنل کام چلا ہوتا جو پرمنٹ نہیں ہوتا ہوتا گریٹ لی ان پلیزنٹ تو آپ بتا دیجی ٹیسٹ کی لئے کب ریڈی ہوں گے گروپ میں میسیج کر دوں گا تو آج کی کلاس اتنا ہے thank you for today enjoying the class